بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹی اکیڈمی آف لرنگ اسلام آباد میں خوش آمدید کالی ڈاٹ پی کے ہماری ویب سائٹ ہے اور میں ہوں محمد زہور آوان آج ہم ٹول بار میں جو آخری پانچ ٹول موجود ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن میں ریکٹنگولر ٹول ہے یہ جو آپ کے سامنے ریکٹنگل بنی نظر آ رہی ہے ریکٹنگولر ٹول اسے کہتے ہیں ریکٹنگولر ٹول ہے پھر اس کے بعد اوپنے پانچ ٹول کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں کام کس طرح سے ہوتا ہے سب سے پہلے میں ریکٹنگولر ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ایک ریکٹنگول دراؤ کر لیتا ہوں جیسے ہی میں ایک ریکٹنگول دراؤ کرتا ہوں آپ ہی دیکھیں کہ یہ سیلیکٹیڈ فارم میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں نوڈز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے ہی میں کرسر اس کی اوپر لے کے جاتا ہوں تو یہ آپ کو اس طرح سے ایکسپینشن یا ڈاؤن کرنے کا ایک آپشن آپ کو ملتا ہے کہ آپ اس شیپ کو بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ایرو کی دونوں طرف آپ کو ڈائریکشنز نظر آ رہی ہیں جیسے کہ میں کر کے دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آپ اوپر بھی لے جا سکتے ہیں اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو جس طرح سے بھی آپ کو چاہیے ہو ریکٹینگل کی شیپ وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ پر پرابرٹی بار کی طرف چلے جائیں پرابرٹیز میں بہت ساری پرابرٹیز یہاں پہ بوجود ہیں تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ اس کا بارڈر جو ہے وہ آپ بڑا کر لیں ہم اس کو ٹین کر لیتے ہیں جہاں میں نے ٹین لکھا آپ نے دیکھا اس کے بعد میں انٹر پریس کرتا ہوں اپنے کی بورڈ سے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا بارڈر جو ہے وہ موٹا ہو گیا ہے اور بڑا ہوتا ہے آپ کو نظرات اب بارڈر کی شیپ دیتے ہیں بارڈر کی شیپ آپ یہ دیکھیں مختلف سٹائلز ہیں اس کے اور مختلف فارمیٹس ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو جس طرح کا بھی چاہیے آپ کو بارڈر اس طرح کا بارڈر آپ یہاں سے دے سکتے ہیں تو مختلف طرح کی سٹائلز یہاں پہ بارڈرز کے موجود ہیں یہ جب آپ بکس وغیرہ بنائیں گے یا کوئی کارڈز آپ بنانے جا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کو اس طرح کے بارڈرز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس طرح کا بارڈر آپ یہاں سے دے سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو بارڈر کا نظر آ رہا ہے اور یہ بلیک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کا جو بارڈر سلیکٹ ہوا ہے یہ بھی بلیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کلر یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں اس کا کلر یہاں سے گرین میں نے سلیکٹ کیا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ سا بنہا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ آگے نن سلیکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بیک گراؤنڈ ابھی تک کوئی سلیکٹ نہیں ہے اور اگر میں چاہوں تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں تو میں اس کا گرین میں سے سلیکٹ ہو گیا ہے یا کوئی دوسرا کلر سلیکٹ کر رہا ہے تو میں جنٹا سلیکٹ کر لیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی شیپ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس طرح سے ہمارے پاس چینج ہو گیا ہے تو اس طرح سے ہم اس میں کام کرتے ہیں نہ صرف یہیں بلکہ اگر ہم اس سے شیپ کو روٹیٹ کروانا چاہیں تو آپ روٹیٹ بھی کروا سکتے ہیں یہاں پہ 0 ڈگری پہ یہ بیلنس میں ہوتی ہے یہاں میں 30 ڈگری لکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 30 ڈگری تک موو کر گیا پھر دوبارہ اگر میں اس شیپ کو یہاں پہ ہمیں 60 لکھنا چاہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 60 کی طرف یہاں پہ موو کرتا ہے تو اب جیسے میں نے باہر کلک کیا تو یہ پھر 0 ہو گیا اب 0 کے بعد میں اس کو جب دوبارہ 60 پہ لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ دوبارہ سے اس سے پہلے سلیکشن ضروری ہوتی ہے سلیکشن کے بغیر یہ موو نہیں کرے گا تو جیسے ہی آپ اس کو سلیکشن کر کے تو یہاں پہ 60 لکھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موو کرتا ہے اس طرح سے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم 90 لکھتے ہیں تو 90 تک یہ موو کر گیا ہے تو 60 پہلے اس نے کر لیا تھا اس وقت اسے دوبارہ نہیں کر رہا تھا تو اس طرح سے اب آپ جب اس کو دوبارہ 0 پر لانا چاہیں تو آپ آپ 0 کریں گے تو یہ دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں آ جائے گا اس طرح سے آپ نے ریکٹنگولر ٹول میں کام کیا پھر اس کے بعد آپ دوسرا ٹول لیتے ہیں اسے الیپٹیکل ٹول کہتے ہیں الیپٹیکل ٹول میں آپ کو ایک سرکل ملتا ہے سرکل نمہ آپ شیپ لے لے لیتے ہیں اور اسے ہم بزوی شکل بھی کہتے ہیں جو اگزیکٹ گول نہیں ہوتی جیسے انڈے کی شکل کو آپ کہتے ہیں تو اس کی یہ شیپ آپ کے سامنے مل جاتی ہے اس کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جس شیپ میں آپ لے جانا چاہیں اگزیکٹ گول آپ بنانا چاہیں تب بنا سکتے ہیں آپ اس کی کوئی کسی اس سے کو تھوڑا سا پریس کرنا چاہیں انڈے کی شکل میں بنانا چاہیں تو اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس کے بھی ہم بارڈر اسی طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں پہلے میں نے ٹین سلیکٹ کیا تھا اب میں اس کو ٹوینٹی سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹوینٹی پہ اس سے بارڈر جب ہمیں دگنا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم بارڈر جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بارڈر بھی ہمارے اسی طرح سے سلیکٹ ہو رہے ہیں جیسے کہ ہم نے جو بارڈر بھی جو فارمیٹ ہم دیتے ہیں تو وہ اسی طرح کا فارمیٹ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے تو یہ آپ اپنی ضرورت اور سولت کے مطابق آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں بلکل اس کے آگے جب موو کرتے ہیں تو آپ یہاں سے آپ اس کو کلر دیں گے جیسے میں نے اس کو گرین کلر دے دیا پھر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کلر ہم سیٹ کرتے ہیں یہاں سے تو آپ نے دیکھا کہ اس کو میں بلو کلر نہیں دینا جارہا میں کوئی دوسرا کلر دے دیتا ہوں گرین دے دیا ہے میں نے تو اس کا بیک گراؤنڈ کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس کا جو انگل ہے وہ اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کا انگل ٹوینٹی بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ موو بھی کرتا ہے تو اس طرح جو آپ کے سامنے نیچے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم ہیج پیٹرن کہتے ہیں ہیج پیٹرن آپ دینا چاہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ ہیج پیٹرن آپ کا یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ جو آپ پیٹرن دیتے ہیں اس طرح کا جو سٹائل جن میں سے جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ لیں گے تو اس کو ہم ہیج پیٹرن بولتے ہیں تو یہ بھی آپ سٹائل دے سکتے ہیں اور دیگر پراپرٹیز کو بھی آپ اگر اپلائے کرنا چاہیں تو اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی سے ملتا جو تایک اور ٹول ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہی ٹول ہے جو لیکن اس کے کارنر راؤنڈ ہے اور اسی لیے ہم اسے راؤنڈ ریکٹنگولر ٹول کہتے ہیں تو اس کے جو کارنرز ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ جیسے یہ راؤنڈ کی ہوئے ہیں تو اب ہم اس کو پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ففٹین کر دیتے ہیں ففٹین پہ ہم نے یہ سیلیکشن کی پھر اس کا بارٹر اسی طرح سے ہم چینج کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو یہ بارٹر بھی ہم نے چینج کر لیا پھر ہم اس کا کلر چینج کر کے دیکھتے ہیں ریڈ کلر کر دیا پھر نیچے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم چینج کر کے دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا جس طرح سے بھی ہم چینج کرتے جا رہے ہیں تو یہ بھی موو ہوتا جا رہے ہیں اب یہاں پہ جو ڈگری ہے سکسٹری تھرٹی ڈگری سنڈگریڈ ہم کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اس طرح سے موو کر جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ ہمارے ریکٹنگلر ٹول ہے الیپٹیکل ٹول اور راؤنڈ ریکٹنگل ٹول میں ہم نے کام کر کے دیکھا اب ہم جاتے ہیں نیچے لائن کی طرف تو لائن کا یہ جو ٹول ہے یہ سمپل ہے جب ہم لائن کو درا کرتے ہیں تو اس میں ہماری یہ مدد کرتا ہے ہم لائن کسی بھی شیپ میں درا کر سکتے ہیں تو یہ ٹول ہماری مدد کرتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ لائن جو میں نے مختلف شیپ میں درا کی ہے جب میں لائن کو درا کرتا ہوں تو اس کے یہ دونوں کونوں پر آپ کو نوڈز بنے ہوئے نظر آتے ہیں یہ نوڈز یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی لائن سلیکٹڈ ہے اور اس کو آپ اگر فارمیٹنگ کرنا چاہیں اس کی آپ کر سکتے ہیں میں اس کو فائیو کا اس کا سائز دیتا ہوں آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ فائیو تک یہ موٹی ہو گئی ہے لائن اب اس کو کوئی شیپ آپ دینا چاہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ جو شیپ بھی آپ دیں گے بلکل ایسے جیسے آپ پہلے یہ کام کر چکے ہیں تو اسی طرح کی شیپ آپ کو یہاں پہ بنی ہوئی نظر آئے گی تو اس طرح سے آپ اس کا جو کلر ہے وہ کوئی سے بھی آپ دے دیں بلو کلر آپ دے دیں تو پھر اس کا بیک گراؤن کلر بھی آپ دے سکتے ہیں تو ریڈ میں اس کا بیک گراؤن دے دیتا ہوں تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جیسے میں اس کا بیک گراؤن دیا وہ بھی اس کے پیچھے شو ہو رہا ہے اور اس کا جو اپنا کلر ہے بارڈر کا وہ بھی بارڈر کا کلر آپ کو شو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو میں اگر تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ زیادہ کلیر ہو جائے بات آپ نہیں دیکھا اس کا جو بارڈرز کا کلر ہے وہ بلو ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ریڈ آپ کو یہاں پہ شو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس طرح اگر آپ اس کو انگل کو آپ یہاں پہ 30 سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کو اسی طرف موو کرائے گا 30 ڈگری پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ شیپ ہے تو آپ نے جیسے ہی اس پہ کلک کیا تو یہ 30 ڈگری پہ اس نے آگے موو کیا اب جب اگر سیلیکٹ نہیں ہوگی تو وہ پھر آپ آگے موو نہیں کر سکتے سب سے پہلے اس کو موو کرانے کیلئے وہ ابجیکٹ سیلیکٹڈ ہونا ضروری آپ میں اس کو 30 کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے میں آگے موو کروا رہا ہوں تو اب میں نے باہر کلک کر دیا تو اب یہ سیلیکٹڈ نہیں ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی ڈگری آپ ڈالیں گے تو یہ موو نہیں کرے گا جیسے ہی آپ اس پہ سیلیکٹ کریں گے اور پھر اس میں کوئی 30 ڈگری یا 60 لکھیں گے تو یہ اسی حساب سے نیچے موو کرے گا اس طرح سے آپ نے لائن کے ٹول میں کام کر کے دیکھا اب ہم آخری جو ٹول ہے ہمارا پولیگون ٹول اس میں ہم کام کرتے ہیں پولیگون میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک شیپ آپ کے سامنے ڈرا ہوتی ہے اور شیپ جیسے ہی آپ کے سامنے ڈرا ہو تو اس کی بھی آپ فارمیٹنگ کریں گے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بارڈر آپ اگر اس کو دینا چاہیں پھر اس کی جو سب سے پہلے بارڈر آپ کو بڑا کرنا چاہیں تو آپ نے یہ دیکھیں آپ نے اس کا بارڈر بڑا کر دیا ہے پھر اس کو کوئی شیپ آپ دینا چاہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کی سیلیکشن پہلے ضروری ہوتی ہے تو سیلیکشن کے بعد آپ اس کو کوئی بارڈر آپ دیں گے تو وہ اس پر اپلائے ہوگا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کی اپلائی کرنا اس کو میں نے یہاں سے بارڈر کا کلر دیا ہے تو وہ بھی اس پر اپلائی ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو اب اس جو پولیگون ٹول کا جو اصل مقصد ہے اس کی فارمیٹنگ نہیں بلکہ یہاں پر ہم اس کا جو ڈیزائن چینج کرتے ہیں جس کو ہم بینل اصلائی ٹول کہتے ہیں وہ یہ ہے جیسے جہاں میں نے اس کو سلیکٹ کیا آپ یہ دیکھیں کہ جب میں اس کے بارڈر پر اپنا کرسر لے کے آتا ہوں تو یہ پلس کا نشان آپ کو ایسے مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آپ کو سمجھ آجائے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں یہاں پہ آتا ہوں تو اب آپ اس کو کھینج کے ایسے لانے کی کوشش کریں تو یہ ایسے کام نہیں کرے گا اس کو کنٹرول زیڈ کرتا ہوں آپ کو پہلے سلیکشن ضروری ہوتی ہے سلیکشن میں جب یہ اس طرح سے سلیکٹ ہو جائے اور اس کی نوڈز بن جائیں تو اس کے بعد یہ چھوٹا سا پلس کا نشان آپ کو نظر آئے جب تو اس وقت آپ اس کو کھینج کے تو آگے لے آتے ہیں تو اس طرح سے آپ جس طرح کی شیپ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں اور اس کی فارمیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ٹول بار اور ٹول بار میں جتنے بھی ٹولز موجود ہیں سب کو ہم نے ایک کے کر کے دیکھا اور اس کو عملی طور پر ان سے کام لے کے دیکھا تو آپ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوں گی اور اس پر آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کو یہ چیزیں اذبر ہوں گی اگلی کلاس تک کے لیے اللہ نگبان